تھا ویجیلنس ہر وقت اپنی کڑی نگرانی کرنا اور اپنا محاسبہ کیے رہنا اور جو نفع ہے آخرت کا اس کو حاصل کرنے میں کوتہی نہ کرنا اور جو شر ہے اس سے بچنے میں کوئی غفلت نہ کرنا یہ تقویٰ تھا پھر توبہ آگئی توبہ میں نے ارز کیا کل بتایا تھا انوان کہ توبہ تبدیلی کا نام ہے جب انسان اپنی زندگی میں اپنی گزرے ہوئے گناہوں پر نافرمانیوں پر معصیتوں پر خطاؤں پر لگزشوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور زندگی کو بدل لینے کا عظم کر لیتا ہے اور گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر پلٹ آتا ہے واپس نیکی طاعت اور تقویٰ کی طرف تو گویا اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے اس روحانی تبدیلی کو توبہ کہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی ارز کر دیا تھا کہ دل اور زبان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے وہ توبہ نہیں ہے دل اور زبان سے اللہ کے حضور اپنی گناہوں پر معافی مانگنا یہ استغفار ہے توبہ ایک جدا چیز ہے توبہ استغفار کے بعد ہوتی ہے جس کے اندر آپ گناہ کو پھر ترک کر دیتے ہیں اور پھر گناہ کے اوپر دل سے نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں پھر گناہ کو ترک کرنے کا عظم کر دیتے ہیں اور عملاً ترک کر دیتے ہیں اور پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور تقویٰ کی طاعت کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں اور گناہ اور معصیت اور نافرمانی کی طرف لے جانے والی صحبت سنگت اور مجلس اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس رفاقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اچھی نیک صحبت سنگت اور رفاقت اور مجلس اختیار کرتے ہیں جو آپ کو نیکی پر مضبوط کرتی ہے اور نیکی کے لیے رغبت پیدا کرتی ہے جب آپ یہ پانچ چیزیں پوری کرتے ہیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں یہ ریپینٹنس ہے اس سے تبدیلی ہو گئی